نے کبھی یہ نہیں فرمایا مطی کی انجیل اٹھائیں لوکا مرکس کی انجیل اٹھائیں ایک کنانی عورت آتی ہے وہ اتنا آکر کہتی ہے کہ اے ابن دعود اے دعود علیہ السلام کے فرزند میں بیمار ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے تحت عطا فرمائے تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آئے عورت میرے سامنے سے دور ہو جا میں بنی اسرائیل کی کوئی ہی بیڑوں کے سبا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا اور مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بچوں کی روٹی کتوں کے سامنے ڈال دوں تو عیسیٰ علیہ السلام تو کنانی عورت کے لیے دعا کرنے پر بھی راضی نہیں اور یہ آج انجیل لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں اصل میں دھوکہ ان کو یہ لگا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ رسولِ اکرسلم کے نائب ہوں گے حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے اس لیے اس وقت جو حضور کی شریعت کی تولیق کریں گے وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی تو ان کے اس حکم سے ان عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ لگیا تو بہرحال جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت دور ہو جا یا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اٹھ کر چلے جاؤ تم حبشے کے رہنے والے ہو میں تو صرف عرب والوں کا نبی ہوں کبھی فرمایا صحیب تم تو روم کے رہنے والے ہو اٹھ کر چلے جاؤ میں تمہارے لیے نبی بن کر رہا نہیں آیا کبھی سلمان فارسی سے یہ فرمایا کہ سلمان تم تو فارس کے رہنے والے ہو تم میرے ساتھ نماز نہ پڑھنا عدداز تم تو نینوہ کے رہنے والے ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جاؤ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر علاقے میں چمکتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رنگ کیا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی زبان کیا ہے وہ تاریخی جغراف یہی حدود کی قیدتے عدد ہے کسی طرح میری نبوت ساری دنیا کے لیے ہے یہ بات سب مسلمانوں کی اتفاقی بات ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط اب ساری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچے تو پھر ہی یہ بات ثابت ہونا کہ حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے تو کیا آپ کے علاقہ میں قرآن لے کر حضرت خود تشریف لائے تھے یا کوئی اور حضرت پہنچے ہیں کیا خیال ہے ساری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے یا نہیں یہ دین پہنچا اور اس طرح پہنچ چکا ہے کہ کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا کوئی سکھ ہو ہندو ہو خدا کا بھی کوئی منکر ہو وہ ابھی صبح کرمتیں لے رہا ہے آنسے مل رہا ہے دوسر پر لیٹا ہوا پہلی آواز ازان کی اس کے کان میں پہنچ دیا کوئی کافر ازان سے اب اپنے کان کو بچا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی اس کے کان میں پہنچ رہی ہے یا نہیں تو یہ پیش کوئی پوری ہو چکی پوچھنا میں نے آپ سے یہ ہے کہ یہ پیش کوئی کن کے ہاتھوں پوری ہو تو یہ یاد رکھیں میں نے بتایا تھا چار آئیمہ نے سیرت کو مرتب فرمایا ہے ان میں سے آپ پوچھیں گے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کس ملک میں رہتے ہیں تو لیبیا اندس وغیرہ ایک دو علاقوں کا نام لے کر آپ کھاموچ ہو جائیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں تو مصر انڈونیشن وغیرہ کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا امام احمد رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کہاں رہتے ہیں تو سعودیہ کا نام آ جائے گا نجد کے علاقے کا لیکن جب یہ سوال آئے گا کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلبین کہا رہتے ہیں تو کیا آپ کسی ایک آدھ ملک کا نام لے کر خموش ہو جائیں گے آپ کو دنیا کے ہر ملک کا نام لینا ہوگا دنیا کے کسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہاں اسلام کون بزرگ لائے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں اسلام لانے والے بزرگ ہنفی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم شان پیچ گئی ہنفیوں کے ہاتھوں پر پوری کروائی آپ کے اس لاہور شہر میں سید علی حجویری المعروف داتا گنج وقت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور اس دن تشریف لائے ہیں جس دن سید حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ کا جنازہ لاہور سے اٹھ رہا تھا حضرت سید حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے پیر بھائی تھے تو پہلے وہ پہنچے ہیں بعد میں یہاں تشریف لائے اور یہ صرف لاہور نہیں اردگرد کے یہ تمام ازلا جو ہیں یہاں نبی کا کلمہ پڑھانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ ہیں یہاں قرآن لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ ہیں یہاں اللہ کے نبی کی احادیث لانے والے سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور یہ سارا علاقہ آپ کی ہاتھوں پر مسلمان ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ خود اپنی کتاب کشک الماجوب میں لکھتے ہیں کہ میں دمشق میں حضرت بلال موزن رضول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھا تھا مزار پر تو بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں حرم پاک میں بیٹھا ہوں مکہ مقرمہ میں اور باب بنی شہبہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے ایک بوڑے کو اٹھایا ہوا ہے اور پاؤں پکر پکر اس کو چلا رہے ہیں جیسے ہم بچے کو چلایا کرتے ہیں تو سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت سے مصافہ کیا ہاتھ کو گوسا دیا میں نے ارد کیا کہ حضرت یہ بوڑے بزرگ کون ہیں تو اللہ کے پاک 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 فرمایا وہ یاد رکھنے والی بات ہے فرمایا ہوا امام کا و امام اہل دیارے کا ابھی حنیفہ یہ تیرے بھی امام اور جس علاقے میں جا کر تو نے اسلام پھیلانا ہے اس سارے علاقے کے امام امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں اسلام لانے والے یہ بزرگ حنفی ہیں یہاں آپ کی شاہی مسجد ہے سنہری مسجد ہے یہ انگریز کے دور سے پہلے کیا یہ بات بھی تاریخی چیزیں ہیں نا یہ آپ کسی موافق مخالف سے ان مساجد کے بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور ہمارے دوستوں کی سب سے پہلی مسجد کینیا والی مسجد بنی اور انگریز کے دور میں بنی اس سے پہلے کی لاہور میں کوئی مسجد ام دوستوں کی موجود نہیں ہے تو جتنے بھی آثار قدیمہ آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفیوں کے ہیں سید علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ ایک بڑا دقیق فرق ہے ایک بدرگ کو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ بدرگ حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں حضرت کے پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ یہ شخص حضرت کی سنت کی پیروی کر رکھ رہا ہے آپ کے قدم بقدم چل رہا ہے فرماتے ہیں یہ صورت بھی تابعہ داری دکھانے کی ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے کے بارہ میں مجھے یہ نہیں دکھایا گیا کہ اللہ کے نبی آگے آگے چل رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ پیچھے قدموں پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں اگر یہ دکھایا جاتا تو پھر بھی یہی بات سمجھ میں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے نبی کے تابعہ دار ہیں لیکن مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنی مرضی سے پاؤں بھی نہیں اٹھاتے اللہ کے نبی جہاں رکھتے ہیں وہی رکھتے ہیں جس طرح مجھے دکھایا گیا اس سے میں یہ سمجھا کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فنافر رسول ہیں انہوں نے اپنی مرضی بالکل ترکھ سرما دیا